جمہو کشمیر کمیونٹی کی جانب سے نون لیگ آزاد کشمیر کے صدر اور سابق سپیکر کے عزاز میں شائعہ دیا گیا جس کی ستارت چیرمن جمہو کشمیر کمیونٹی اور سیز سردار وقاص لے کی جس کے مہوان خصوصی سابقہ سپیکر صدر مسلمی نون آزاد کشمیر شاہ غلام قادر اور عزازی مہوان کانسل جنرل پاکستان خالد کشمیر کمیونٹی اور پاکستان کمیونٹی کے سرکردہ شخصیات کے ساتھ کانسلیٹ کے دیگر افسران نے شرکت کی مہوان خصوصی شاہ غلام قادر نے کہا کہ سید علی گلانی کا جو مشن ہے اس کو کشمیر کی آزادی تک زندہ رکھیں گے اور ان کی لازوال قربانیاں ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی پاکستان کو خادر قیدر پیش کرتے ہیں ہمارے منزل تکمیل پاکستان اور یہ منزل مل کر رہے گی ہجندوستان کشمیر کی حیثیت کو ایک سازش کے ذریعے سپریم کورٹ سے اس کی حیثیت کو ختم کرنے کے اقدام کو قانونی تحفظ فرام کرنا چاہتا ہے جس کو مانتے ہی نہیں انہوں نے شورکہ کے سوالات کا جواب دیتی ہوئے کہا کہ آزاد کشمیر نے حد میدان میں ترقی کی ہے کشمیر کی موجودہ حکومت سیاسی جماعتوں کی نہیں بلکہ منتعہی بن نمائندوں کی گھڑ چوڑ ہے تقریب کے اقدام پر سید علی گلانی کی مقفد کشمیر کی آزادی اور پاکستان کی خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی گئیں